ازیز طلبہ آداب استقبال ہے آپ سبی کا فاصلاتی نظام تعلیم اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں میں شہفہ شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکے عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے اردو کے اہم خطوط نگار اس موضوع پر ہماری ایک ویڈیو مرزا غالب کی خطوط نگاری اپلوڈ کی جا چکی ہے آج کے اس پروگرام میں اردو کے اہم خطوط نگار پر شروع کی گئی سیریز کی دوسری قسط میں مولانا ابوالکلام آزاد کی خطوط نگاری کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اردو عدب کے نصری سرمائے میں متعدد خطوط نگاروں کے خطوط کے مجموعیں قابل قدر اضافہ ہیں دراصل خطوط ایسا آئینہ ہوتے ہیں جن میں خطوط نگار کے ذہنی میلانات کے ساتھ ساتھ اس اہد کے معاشرتی و سیاسی رجھانات و حالات عدبی صورتحال اور دیگر مسائل کی جھلک صاف طور پر نظر آتی ہے خطوط لکھنا ضرورت بھی ہے اور شوق بھی ہے مگر دور حاضر میں خطوط نگاری کا ذوق رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے جدیز ذرائع ترسیل و ابلاغ یعنی مارڈن انفارمیشن ٹیکنالوجی سے خطو کتابت کی روایت میں کمی آگئی ہے اس کمی کے باوجود دور حاضر میں خطوط نگاری کی روایت میں بعض قلمکار قابل قدر اضافہ کرنے میں منامک ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مختلف موضوعات ہیں ان کے یہاں شہریت کا بھی غلبہ ہے اور سنجیدگی و شوخی بھی نظر آتی ہے ان کے بعض خطوط تنزو زرافت کے بہتری نمونے بھی ہیں رجب علی بیک سرور مرزا غالب غلام غوث بے خبر سر سید احمد خان شبلی نومانی خواجہ الطاف حسین حالی اکبر الہابادی مہندی افادی مولوی عبدالحق علامہ اقبال عبدالماجد دریابادی مولانا محمد علی جوہر مولانا ابوالکلام آزاد رشید احمد صدیقی، سادت حسن منٹو، پترس بخاری وغیرہ قیشمار اردو کے اہم اور منفرد خطوط نگاروں میں کیا جاتا ہے ادبا، شورا اور دانشوروں کے خطوط کے ذریعے ایسی معلومات بھی فراہم ہو جاتی ہے جنہیں کسی اور ذرائع سے حاصل نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ اردو کے خطوط نگاروں کی خطوط نگاری کا متعلق ناخذیر ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کے کئی مجموعیں شایع ہو چکے ہیں جن کے نام مقاتیبِ ابوالکلام آزاد نقشِ آزاد، تبرکاتِ آزاد کاروانِ خیال اور غبارِ خاطر قابلِ ذکر ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ شہرت غبارِ خاطر کو حاصل ہوئی غبارِ خاطر ان کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے انیس سو بیالیس عیسوی سے انیس سو پیتالیس عیسوی کے دوران زمانہِ اسیری میں قلعہِ احمد نگر میں لکھے تھے سخت پابندیوں کے سبب قلعہِ احمد نگر میں وہ نہ تو کسی سے مل سکتے تھے اور نہ کسی سے خطو کتابت کر سکتے تھے تنہائی کے احساس کو کم کرنے اور اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے وہ اپنے ایک دوست نواب صدریار جنگ حبیب الرحمن خواہ شیروانی کے نام خطوط لکھتے رہے جو کبھی ڈاک کے حوالے نہیں کیے جا سکے ان کے رہائی کے بعد انہی خطوط کے مجموعے کو غبارِ خاطر کے نام سے شائع کر دیا گیا جس کے متعلق مولانا ابو القلامہ ذات خود لکھتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میری صدائیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی تاہم طبع نالع سنج کو کیا کروں کہ فریاد و شیون کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ سن رہے ہوں یا نہ سن رہے ہوں میرے ذوق مخاطبت کے لیے یہ خیال بس کرنا ہے کہ روح سخن آپ کی طرف ہے مولانا ابو القلامہ ذات نے اپنے ایک خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ مکتوب کبھی مکتوبِ الہم تک پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں تاہم ذوق مخاطبت کی طلبگاریاں کچھ اس طرح دلِ مستمند پر چھا گئیں کہ قلم اٹھا لیتا تو پھر رکنے کو جینا چاہتا تھا لوگوں نے نامِ بری کا کام کبھی قاسد سے لیا کبھی بالِ کبوتر سے کبھی میرے حصے میں انقا آیا مولانا ابو القلامہ ذات کے خطوط کے موضوعات مختلف ہیں وہ حضبِ ضرورت مختلف اصالی اختیار کرتے ہیں انہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے باس قطوط کی زبان عام فہم اور سلیس ہے باس قطوط کی عبارت فارسی آمیز ہے تو باس قطوط کی زبان پوری طرح علمی ہے ان کے یہاں شیریت کا بھی غلبہ ہے اور سنجیدگی و شوقی بھی نظر آتی ہے ان کے باس قطوط تنز و ذرافت کے بہترین نمونے بھی ہیں قلعہ احمد نگر سے لکھے گئے باس قطوط موسیقی باقبانی داستان بے ستون و کوہکن اور خوشی کا فلسفہ جیسے سنجیدہ موضوعات سے متعلق ہیں تو باس قطوط چڑیا چڑے کی کہانی جیسے علامتی بھی ہے اور باس قطوط ہلکے پھلکے موضوعات سے بھی متعلق ہیں جن میں سے بیشتر قطوط کا انداز تحریر مضمون اور انشائیہ جیسا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض نقادان فن نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مولانا کے یہ قطوط قطوط نہ ہو کر مضامین اور انشائیہ ہیں انہیں خط کے زمرے میں شامل کرنے کے لیے ہر خط کے شروع میں صدی کے مکرم کا لقب لکھ دیا گیا ہے اور آخر میں مولانا نے اپنے دستاخت کر دیئے ہیں جن کے سبب ان مضامین اور انشائیوں نے خطوط کی شکل اختیار کر لی ہے مولانا کی خطوط نگاری کا کمال یہ ہے کہ وہ خطوط میں اپنی شخصیت کو نمائی نہیں ہونے دیتے البتہ بعض خطوط ایسے بھی ہیں جہاں ان کی شخصیت سے تمام پردے ہٹ گئے ہیں مولانا کی بیگم زلیخہ سخت بیمار ہیں اخبارات میں ان کی علالت کی خبریں شائع ہو رہی ہیں مولانا کا سبر و سکون غارت ہو چکا ہے مگر وہ اپنے درد و کرب کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے جیسا کہ ان کے ایک خط کی اس اختباس سے بھی ظاہر ہے میرے سوفے کی پیٹ دروازے کی طرف تھی اس لیے جب تک آدمی اندر آ کر کھڑا نہ ہو جائے میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا جب جیلر آتا تھا میں حضب معمول مسکراتے ہوئے اشارہ کرتا تھا کہ اخبار ٹیبل پر رکھ دے اور پھر لکھنے میں مشغول ہو جاتا گویا اخبار دیکھنے کی کوئی جلدی نہیں میں اعتراف کرتا ہوں کہ ساری ظاہرداریاں دکھاوے کا ایک پارٹ تھی جس سے دماغ کا ایک مغرورانہ احساس کھیلتا رہتا تھا اور اس لیے کھیلتا رہتا تھا کہ کہیں اس کے دامنے سبر و قرار پر بے حالی اور پریشان خاطری کا کوئی دھبا نہ لگ جائے مولانا کے ایک اور خط کی ان سطور سے ان کے خاندان کی قدامت پرستی کا بھی پتہ چلتا ہے وہ لکھتے ہیں میری تعلیم ایسے گرد و پیش میں ہوئی جو چاروں طرف سے قدامت پرستی اور تقلید کی چار دیواری میں گھرا ہوا تھا اور باہر کی مقالف ہواوں کا وہاں تک گزر ہی نہ تھا مولانا چائے نوشی کے شوقین تھے انہیں وائٹ جیسمین نامی چینی چائے بہت پسند تھی جسے وہ گوری چمیلی کہتے تھے وہ اس چائے میں شکر کے بجائے مصری کا استعمال کرتے تھے اور دودھ بلکل نہیں ڈالتے تھے ایک مرتبہ جب انہیں یہ چائے میں سر نہیں ہوئی تو وہ اس کیفیت کو ایک خط میں اس طرح تحریر کرتے ہیں مجبورا ہندوستان کی اسی سیاہ پتی کا جو شاندہ پی رہا ہوں جسے لوگ چائے کے نام سے پکارتے ہیں اور دودھ ڈال کر اس کا گرم شربت بنایا کرتے ہیں مولانا کے خطوط کے ذریعے ان کی شخصیت کے بے شمار اندیکھے پہلوں کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے آخر میں ان کے خطوط سے معقوص اس اختباس سے ان کے اسلوب اور خطوط نگاری کی خصوصیت کو اور بھی اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے جس قید خانے میں صبح ہر روز مسکراتی ہو جہاں ہر شام ہر روز پردے شب میں چھپ جاتی ہو جس کی راتیں کبھی ستاروں کی کندیلوں سے جگمگانے لگتی ہو کبھی چاندنی کی حسن افروزوں سے جہاں تاب رہتی ہوں جہاں دوپہر ہر روز چمکے شفق ہر روز نکرے پرند ہر صبح و شام چھنکے اس قید خانے گھونے پر بھی عیش و مسررت کے سامانوں سے خالی کیوں سمجھ لیا جائے عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے اردو کے اہم خطوط نگار کی دوسری قسط میں مولانا ابول کلامہ ذات کی خطوط نگاری کے بارے میں پڑھا آج کے سبق میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ موسیقی